السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آفتاب عشدہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آفتاب گروزی ٹپس یار آج ہم بات کرنے والے ہیں بیک لنکس کیا ہوتے ہیں اور انلیمٹیڈ بیک لنکس کیس طرح سے حاصل کیا جائیں انلیمٹیڈ دوستو میں انلیمٹیڈ بیک لنکس کی بات کر رہا ہوں اگر بات آتی ہے دو چار بیک لنکس کی میں ان کی بات نہیں کر رہا اور یہ جو سارے انلیمٹیڈ بیک لنکس ہوں گے تو انلیمٹیڈ سے مراد بہت زیادہ بیک لنکس آپ آسل کر سکتے ہیں منیمم 5,000, 6,000 اور اس سے بھی اباب لیکن دوستو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا وہ جو کام کرنا پڑے گا آپ کو سارا کام میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پورا اس ویڈیو کے اندر بتا دوں گا کوئی بھی سٹیپ اگر آپ مس کریں گے تو آپ وہ طریقہ جو ہے آپ پورا نہیں کر پائیں گے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ میرے چینل آفتا پورا جی ٹپس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور ہمارا جو ساتھ وہ بنا رہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں بیک لنکس کے بارے میں بیک لنکس کیا ہوتے ہیں بیک لنکس بیسیکلی یہ ہوتے ہیں آپ کا جو اوف پیج ایسی او ہوتا ہے اس کے اندر یہ بیک لنکس انکلیوڈ ہوتے ہیں اب ایسی او کیا ہوتا ہے ایسی او سب کو بتا ہوگا سنچ انجن اپٹیمائزیشن ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایک اون پیج ایسی ہوتا ہے ایک اوف پیج ایسی ہوتا ہے اگر آپ اپنی ویب سیٹ کے اوپر اوف پیج ایسی او جنہیں بیک لنکس کہتے ہیں اگر آپ وہ جنریٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی ویب سیٹ جو ہے وہ دنوں میں رینگ کر جائے گی اب بیک لنکس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور بیک لنکس ہوتے کیا دیکھیں دوستو بیک لنکس یہ ہوتے ہیں کہ میں نے ایک ویب سیٹ بنائی x میں نے ویب سیٹ بنائی اور اس کو x ویب سیٹ کا ایک لنک میں نے y ویب سیٹ کے اوپر دے دیا اب y ویب سیٹ ایسی تھی جو آلیڈی گوگل نے رینگ کی ہوئی تھی جس کی دومین آثورٹی بہت آئی تھی اب گوگل کیا کرتا ہے جب اس ویب سیٹ سے کوئی کسٹمر یا کوئی یوبر میری ویب سیٹ کے اوپر آتا ہے ری ڈریکٹ ہو کر تو گوگل دیکھتا ہے کہ یار یہ جو ایک ویب سیٹ ہے جس کی آلیڈی ڈومین آثورٹی بہت ہائی ہے اس نے ریفر کیا ہے میرا لنک جس کی ڈومین آثورٹی ابھی زیرو ہے تو گوگل دیکھتا ہے کہ اگر ہاں ہائی ڈومین آثورٹی والی ویب سیٹ اس کو ریفر کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ویب سیٹ بھی بہت اچھی ہے تو دوستو بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ اگر آپ کسی ایسی ویب سیٹ کے اوپر جا کر بیک لنکس کریٹ کرتے ہیں جن کی ڈومین آثورٹی آلیڈی بہت ہائی ہے جیسے کہ آپ کو میں ایکزیمپل دیتا ہوں کورا کی ویکی پیڈیا کی لیکن جو کورا ویب سیٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جتنے بھی لنکس آپ ایڈ کریں گے وہ نو فالو بیک لنکس ہوں گے دو فالو بیک لنکس میں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ہاں آپ کو میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ کی جو ویب سیٹ ہے کورا ویب سیٹ ہے ویکی پیڈیا جیسی ویب سیٹ اگر آپ کو لنک دیتی ہے اپنی ویب سیٹ سے وہ بھی فالو لنک ہوتا ہے دو فالو لنک ہوتا ہے مطلب وہ ویب سیٹ ریفر کر رہی ہے آپ کی ویب سیٹ کو تو آپ ایمیجن کریں کہ اتنی بڑی ویب سیٹ جن کا سرچیز جو ملینز اور بلینز میں ہیں پر منت کے حساب سے وہ آپ کو ریفر کر رہی ہیں تو آپ کی ویب سیٹ کے اوپر کتنا زیادہ کسٹمر ٹرانسفر ہو کر آئے گا تو اگر آپ سارے ویزیٹرز کو اپنی ویب سیٹ پر لانا چاہتے ہیں تو دوستو بیک لنکس کے آپ کو ضرورت پڑتی ہے بیسیکلی ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے کہ آپ کی ویب سیٹ کا جو لنک ہے وہ ڈیفرنٹ سو دو سو پان سو ہزار ویب سیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے تو وہاں سے لوگ کلک کرتے ہیں اور وہ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر ٹرانسفر ہوتی ہے بیسیکلی آپ ٹری کہہ سکتے ہیں ایک طرح کا آپ نے ایک بیج لگایا پوتا لگایا اپنی ویب سیٹ وہ پھیل گیا مطلب دوسری ویب سیٹ سے سارا جو جوس ہے وہ آپ کے تنے میں آ رہا ہے تو دوستو اب اس کے اندر دو طرح کی بیک لنکس آتے ہیں ایک ہوتے ہیں follow back links ایک ہوتے ہیں no follow back links اب جو follow back links ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اب ویکی پیڈیا جیسی ویب سیٹ ہے کورا جیسی ویب سیٹ ان کے اندر آلیڈڈی سکرپٹنگ کی ہوتی ہے انہوں نے وہ آپ کو back links no follow دیتے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ویب سیٹ کے اوپر بندہ آئے گا جو کمنٹ کے اندر لنک ڈالے گا یا جو back link add کرنے کی کوشش کرے گا ہم یہ سکے لیے تو بیک لنک کنسیڈر ہوگا لیکن وہ گوگل کو بتاتے ہیں کہ یہ بیک لنک نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس ویب سائٹ کو ریفر نہیں کر رہے تو یہ جسٹ ایک لنک ہے یہ بیک لنک کنسیڈر نہیں کرنا اس لیے اسے نو فولو بیک لنک آ جاتا فولو بیک لنک کیا کریں گے اگر آپ کو ویکی پیڈیا اور کورا جیسی ویب سائٹ اگر آپ کو فولو بیک لنک دیتی ہے تو آپ کی جو ویب سائٹ کی دومین اتھورٹی وہ بھی آئی ہوگی اور آپ کے اوپر ویزیٹیرز جو ہیں گوگل آپ کی ویب سائٹ کو آرام سے ایزیلی طور پر رین کر دے گا کیونکہ وہ دیکھے گا وہ ٹرسٹ کرتا ہے کورا کے اوپر اور ویکی کیڈیا کے اوپر تو آپ کو میں نے اگزیمپل سے سمجھا دیا تو میں بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فولو بیک لنک اور نو فولو بیک لنک کیا ہوتے ہیں اب آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتانے والا ہوں جس کے ذریعہ آپ بہت بہت زیادہ بیک لنک حاصل کر سکتے ہیں ویسے بیک لنک حاصل کرنے کے بہت زیادہ سمپل طریقے جو آپ کو میں ان کے بارے میں تھوڑا بہت گائیڈ کر دیتا ہوں جیسے کہ گیسٹ پوسٹنگ ہوتا ہے اگر آپ گیسٹ پوسٹ لکھنا اچھا طرح سے جانتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ بیک لنک کر سکتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک پروپر طریقہ ہوتا ہے اگر آپ گیسٹ پوسٹ لکھنا جانتے ہیں تو اس کی ایک ایمیل سکریپٹنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو تھوڑا بہت ایکسل چلانا آنا چاہیے اور آپ کی تھوڑی بہت انگلیش یا ایک فورمٹ آپ بنا بنایا ہے لے لے ایمیل کا وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا لیکن وہ آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے کہ اس کے اوپر ایک پوری علیہ دا ویڈیو بن سکتی ہے اگر اسی کے اندر میں وہ لے کر آنگا تو یہ ویڈیو کافی لیندھی ہو جائے گی تو آج جو آپ کو میں طریقہ بتانے والا ہوں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں لیکٹوپ کی سکرین کے اوپر اور دیکھ لیتے ہیں کہ جو بیک لینکس ہیں ان کو کس طرح سے کریٹ کرنے ہیں اور انلیمیٹڈ بیک لینکس میں ایک دو بیک لینکس کی بات نہیں کر رہا اگر آپ یہ طریقہ کنٹینیوز فولو کرتے رہیں گے تو یقین کریں کہ آپ ایک مہینے کے اندر کم سے کم ہزار بیک لینکس بھی جنریٹ کر سکتے ہیں میں نے خود کچھ ویب سیٹ ایسی تھی کچھ میرے کسٹمرز کی ویب سیٹ تھی جن کو میں نے بیک لینکس بنا کر دیئے اور میں نے جو آپ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کسی ایک ویب سیٹ سے اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر ماہر ہو جائیں گے جو میں نے آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں تو آپ ایک دن کے اندر ایک سو سے زیادہ بیک لینکس جو میں نے خود جنریٹ کی ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اور سارے بیک لینکس ایسے تھے جن کی ڈومین آثورٹی 50 پلاس تھی آپ سمجھ رہے ہیں کتنی ہائی رینکنگ ڈومین آثورٹی والی ویب سیٹ سے میں نے سو بیک لینکس ایک دن کے اندر لیے لیکن آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی تھوڑا سا مائنڈ یوز کرنا پڑے گا طریقہ میں نے آپ کو بتانا ہے ایمپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے محنت آپ کریں گے کامجابی آپ کو ملے گی لیکن ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ آپ کو طریقہ کیسا لگا اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ بھی شیئر کریں میری نیکس ویڈیو آپ کے اس پرابلم کے اوپر ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہ تھوڑی سی چیزیں بتانا ضروری تھا کافی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یار ٹائم بیسپ نہ کیا کرو لیکن یار اگر آپ بیسک نہیں سمجھیں گے تو آپ آگے چل کر ہماری جو اس چیزوں کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے پہلے میں کچھ بیسک چیزیں سمجھا اسی لیے دیتا ہوں کہ آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے کہ بیک لنکس کیا ہوتے ہیں ایسی ہو کیا ہوتا ہے ایسے میں نے آلویڈ ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ رینکنگ کے بارہ فیکٹرز ہوتے ہیں مجھے کل بھی ایک دو تین ایمیل ریسیو ہونی تو ایک کا میں نے ریپلائی بھی کیا باقی کا نہیں کیا ان میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سارا آپ ہمیں بتائیں کہ میری ویب سیٹ رینک کیوں نہیں کر رہی ہے حالانکہ میں نے دو سے تین بیک لنکس بھی لیے ہیں ہائی ڈومین سے بیک لنکس کے علاوہ بھی کچھ رینکنگ فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کو ان کے اوپر بھی گور کرنا چاہیے جن کے اندر میں سب سے آپ کو اہم بتا داتا ہوں آپ کی ویب سیٹ کی سپیڈ بھی ہوتی ہے اب بیک لنکس لے لیتے ہیں آپ کی ویب سیٹ کی لوڈنگ سپیڈ بہت کام ہے تو جو ویزٹر آپ کی ویب سیٹ کے اوپر آئے گا لوڈنگ سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ واپس چلا جائے اور پھر ڈومین گوگل جو ہے وہ اس کو بھی چیک کرتا ہے اس کا الگوریتھم جو 2020 کے اندر آ چکا ہے وہ بہت دوستو بریق ہو چکا ہے مطلب بریق بین جسے کہتے ہیں وہ ہر چیز کو مطلب بہت زیادہ دھیان کے ساتھ چیک کر رہا ہے اور ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہے تو اس لیے ہر چیز کو آپ بہت زیادہ کیر فولی کرنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر کروڑوں ویب سیٹ ہیں تو ان سے دس ویب سیٹ جو پہلے دس پیجز کے اوپر ہر پیج کے اوپر آٹھ ہٹ دا دس ویب سیٹ گوگل نے رینک کروانی ہے تو آپ اندازہ لگائیں ان کے اندر لے کر آنا خود کو بہت تف کمپیٹیشن ہے اس لیے ہر چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیا کریں ویڈیو لینٹھی ہو جائے گی کوئی پرابلم نہیں آپ نے جہاں پر اپنی ویب سیٹ کے اوپر بنانے میں اتنا ٹائم دیا تو تھوڑا سا ویڈیو کو دیکھنے میں بھی لگا لیا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آجائے تو لیپ ٹوپ کی سکرین پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا اسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ unlimited follow back links اور no follow back links دونوں طرح کے back links حاصل کر سکتے ہیں لیکن high domain authorities کے تو چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر start کرتے ہیں ویڈیو کو چینل سبسکرائب کرتے ہیں سادھیہ کے بیل کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں تو دوستو میں لیپ ٹوپ کی سکرین کے اوپر آ چکا ہوں unlimited back links کس طرح سے حاصل کر رہے ہیں تو یہاں domain جو high authority domains website ہے جن کے اندر ویکی پیڈیا بہت اہم website ہے اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ طریقے different websites کے بھی کہ آپ وہاں سے کس طرح سے link لے سکتے ہیں back links لے سکتے ہیں یا back links بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو دوستو یہ ویکی grabber ویکی grabber اس کا link میں آپ کو description میں دے دوں گا پریشان نہ ہو اس کا اس کے اندر یہ جس طرح یہ website open کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface اس کا جو open ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ایک search کا option نظر آ رہا ہوگا آپ نے search کے اندر جا کر صرف وہ word type کرنا ہے جس کے اوپر آپ article لکھ سکتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ article لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ اوپر تھوڑا سے پڑھیں تا کوئی way to find wikipedia pages that means citations and dead or broken links replacement تو یہ تین طریقے دوستو آپ نے اس میں آپ کو بتا دیئے کہ آپ citation کے ذریعے back links بنا سکتے ہیں یا dead link جو ہو چکے ہیں ان کے ذریعے back links بنا سکتے ہیں یا broken link کے ذریعے تو آپ کو پہلے میں ان تین طریقوں کے بارے میں ایک ایک کر کے سمجھا دیتا ہوں تو مثال کی طور پر آپ کا کوئی میری جو field ہے وہ HVAC ہے تو یہاں پر میں type کر لیتا ہوں what is air conditioning i think space نہیں لی but no problem یہاں سے ہم search کریں گے تو یہ مجھے بتائے گا کہ wikipedia کے اوپر اس article کے اوپر کتنی post ایسے ہیں جن کو citations کی ضرورت ہے تو i think یہاں پر اس نے مجھے تین post دکھائیں کہ یہاں پر ڈائیکن ویکی پیڈیا اس ویب سیٹ اس ویکی پیڈیا کے اوپر یہ article جس نے لکھا اس نے complete نہیں کیا اس article کو تو ان کو citation کی ضرورت ہے اب یہاں پر کیسے پتہ لگے گا کہ کس کو citation کی ضرورت ہے یہاں پر آپ نے control F اپنے کی بورڈ سے پریس کریں گے تو یہاں سے اوپر ایک search bar open ہو جائے گی اس ویکی پیڈیا پیج کے لیے تو یہاں پر آپ citation type کریں citation یہ دیکھیں یہاں پر آپ میں آپ کو zoom کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے citation needed تو اس paragraph کو history کے paragraph کو citation کی ضرورت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے just citation add اب citation کیا ہوتا ہے تھوڑی بہت improvement ہوتی ہے اگر آپ آپ کا جو بھی topic ہے article ہے آپ نے wikipedia کے اوپر آپ کا article پڑا ہوا ہے اس سے related کو یہ article لکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کی writing سب سے پہلے مصبوط ہونی چاہیے یہاں پر ایک بات اور clear کرتا چلو اگر آپ direct اپنا backlink یہاں پر add کریں گے مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کافی links different website سے لیے ہوئے ہیں یہ OLY industries کے بھی آپ کے اوپر اس نے link لیا ہوا ہے یہ carrier corporation جو ایک ہے اس سے اس نے link لیا ہوا ہے یہاں پر آپ پانچ نمبر پہ دیکھیں ڈائیکن industry کا اس نے link لیا ہوا ہے 7 نمبر پہ دیکھیں اس نے بھی ڈائیکن industry کا ہے تو یہ 8 نمبر پہ بھی اس نے ڈائیکن فلپینس کا about us کا page کا link ہے تو wikipedia کا کرتا ہے دوسری website کا link لے کر ڈالتا ہے یہاں پر آپ آپ بھی link add کر سکتے ہیں لیکن دوستو direct آپ نے link add نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو آپ اپنا article find کر لیں اگر آپ کو article مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ login کا option ہے create new account کا option ہے تو سب سے پہلے تو آپ create account کر لیں اور login کر لیں create account پہ click کریں گے تو یہ آپ سے تھوڑی سی information مانگے گا ہم آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ just آپ سے username password confirm password email اور یہاں پہ capture code مانگے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہاں پر آپ تھوڑی چیز پہ گھوڑ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا wikipedia is made by people like you یہ recent contributors جتنے ہیں ایک لاکھ اٹھتیس ہزار 662 articles جو لکھے جا رہے ہیں وہ 61,12,311 اس کے علاوہ جو edits ہو چکے ہیں وہ اتنے ہیں تو آپ نے بھی اس کے اندر تھوڑی بہت editing کر رہی ہے وہ کس طرح سے کر رہی ہے پہلے تو آپ نے find کر لیا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے citation ڈون لینا ہے citation ٹھیک ہے اس paragraph میں citation کی ضرورت ہے اس کو تھوڑی سی improvement کی ضرورت ہے تو آپ نے یہاں پر just edit پہ click کرنا ہے edit پہ جیسے ہی click کریں گے تو یہاں پر آپ کو بتایا گا you are not logged in سب سے پہلے دوستو login ہو جائے اور direct آپ نے link یہاں پر add نہیں کرتے نا یاد رکھیں تو یہاں صرف آپ enter کر کے تو یہاں پر enter کر کے آپ اپنا article کچھ بھی ہے وہ لکھ سکتے ہیں improvement اس میں دے سکتے ہیں جیسے ہی آپ پہلے login کریں گے اس کے بعد آپ اس کے اندر تھوڑا سا article لکھیں گے اس article کے اندر improve اے تھوڑی سی improvement لے کر آئیں گے تو یہاں پر جب اس کے بعد آپ اپنا reference link ڈالیں گے اپنی website کا تو جو اس کے جو moderator ہیں wikipedia کے جو admin بیٹھے ہوئے ہیں جو moderators ہیں وہ یقیناً آپ کا جو link ہے وہ ختم نہیں کریں گے لیکن اگر آپ direct اپنا link add کر دیں گے جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے url یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو میں zoom کر کے دکھاتا ہوں جیسے انہوں نے اس طرح سے آپ اپنا url بھی add کر سکتے ہیں لیکن دوست دوست سے پہلے آپ کو تھوڑی سی editing کی ضرورت پڑے گی تو ایک citation کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ اپنا یہاں پر topic find out کریں اس کے بعد آپ citation کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اب اسی topic کے نیچے اس نے ایک اور بتایا ہے manufacturing company ہے کوئی اس نے جو link ڈالا تھا وہ dead ہو چکا ہے تو wikipedia کو dead link جو ہے وہ نہیں چاہیے اب یہاں پر جو link dead ہو چکا ہے اسے کیسے find کرنا ہے control f اور یہاں پر ہم لکھیں گے dead یہ دیکھیں یہاں پر ایک link میرے پاس آ گیا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے permanent dead link اب اس کا مطلب ہے یہ جو link ہے یہ permanent dead ہو چکا ہے اگر آپ اسے open کر کے دیکھیں گے تو آپ نے اس سے ملتا جلتا ہے کوئی article لکھ دینا ہے article لکھ کے آپ نے wikipedia کو by email send کر دینا ہے جن لوگوں کو email کی subscription چاہیے وہ مجھے comment کر کے بتا سکتے ہیں یا پھر آپ آپ میرے ساتھ instagram کے اوپر مجھے follow کر سکتے ہیں یا مجھے آپ email بھی کر سکتے ہیں email کے through بھی میں آپ کو اس کا آنس دے دوں گا ٹھیک ہے دوستو تو sorry میرا net تھوڑا problem کر رہا ہے کیونکہ یار میں نے flat change کیا تھا اس کے وجہ سے تھوڑا سا net کا issue آ رہا ہے یہاں پر تو خیر یہاں پر آپ نے جو dead links ہے جیسے ہی سے آپ open کریں گے تو آپ نے اس سے جو ملتا جلتا article ہے وہ آپ نے یہاں پر add کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ویکی پیڈیا کو mail کر دینا ہے کہ میں نے اس link کی جگہ اپنا link جو ہے وہ ایک post لکھی ہے تو آپ میرا link اس میں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو dead links ہے آپ کو cover کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ broken links بھی ہوتے ہیں آپ نے یہاں سے اگر کوئی اور لکھتے ہیں what is hvac کچھ بھی type کر لیتے ہیں تو یہاں پر broken links بھی ہوتے ہیں dead links کے علاوہ بھی تو آپ broken links کے ذریعے بھی جو ہے وہ add کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں hvac کے اوپر اتنے کتنے زیادہ مجھے citation دے دیئے اور dead links بھی دے دیئے تو دوستو ایک یہ طریقہ ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ back links بنا سکتے ہیں اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ فائدہ دوستو dead links میں ہوتا ہے یہ جو dead links ہوتے ہیں نا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار تو یہ جو dead links ہوتے ہیں end switch یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں dead links جو ہیں اب یہ اس نے engineering 360 site ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا wikipedia کے علاوہ بھی کچھ site کا آپ کو میں بتا دوں گا کہ کیسے وہاں پر create کر رہے ہیں تو یہ جو ایک site ہے اگر آپ cr4.global.spec.com اس کے اوپر بھی dead link کی اس کے اوپر بھی dead link پڑا ہوا ہے تو آپ اس website کے اوپر بھی اپنا back link create کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک بار چیک کرتے ہیں dead link تو یہاں پر بھی اس نے dead کے اوپر لے آیا اور یہاں پر آگیا ہم link چیک کریں تو i think کچھ دوستو انہوں نے improvement کی بھی ان کو ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ improve نہیں کیا wiki grabber کو تو update جیسے ہی update کریں گے تو کچھ website کے بارے میں یہ بتا دیں گے لیکن یہاں پر اگر آپ wikipedia والا دیکھتے ہیں تو wikipedia کے اوپر یہاں پر اس system کے اوپر control f کریں گے یہاں پر اگر ہم dead link سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر پھر ایک dead link آ گیا electrical knowledge اور i think یہ والا dead f4 number پہ تو یہ dead link ہونے کے وجہ سے شاید show بھی نہیں کرے گا آپ کو تو خیر اس لیے شاید شور نہیں کر رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے ہاں بالکل ہی sorry 37 یہ جو ip address ہے انہوں نے ban کر دیا ہوا ہے dead ہونے کی وجہ سے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر ہم اس پر direct click کرتے ہیں تب دیکھتے ہیں air purge system یہ air purge system کے اوپر کوئی article تھا تو یہاں پر آپ اس کے اوپر کوئی article لکھ کر wikipedia کو send کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے جو آپ کا جو ریفرنس لنک ہے آپ کی ویب سیٹ کا backlink کے ایسا backlink اپنی ویب سیٹ کے اندر add کر دیں گے اور یہ ایک follow backlink ہوگا آپ کی domain کے لیے جو آپ کی ویب سیٹ ہے اس کو بہت زیادہ یہاں سے جو ہے وہ backlink مل جائیں گے اس کے علاوہ دوستو ویکی کرایبر کے اندر آپ جو ڈیفرنٹ ویب سیٹ ہیں ان کا بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بھی بکھایا بھی کہ ڈیفرنٹ ویب سیٹ کے اوپر یہ مجھے لے گیا جیسے salary.com ایک ویب سیٹ یہ شو کر رہا ہے اسے citation کی ضرورت ہے تو دیکھتے ہیں یہ کونسی ویب سیٹ ہے salary.com تو i think اس کی بھی کافی اچھی ریٹنگ ہے salary.com کی بھی اگر domain authority کی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو uber suggest tools کے ذریعے بھی چیک کر سکتے ہیں یا اشرف کے ذریعے بھی آپ کو بتائے گا اس ویب سیٹ کی domain authority کتنی ہے تو یہاں پر ایک بار ہم citation لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر citation needed کی ضرورت ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر میں آپ کو زون کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ کو یہ salary.com اگر آپ اس ویب سیٹ کو چیک کریں گے اوپر suggest tool کے اوپر تو یہ اس کے اوپر آپ کو بتا دے گا کہ اس کی domain authority کتنی ہے اگر اس کی domain authority 50 plus ہے 60 ہے تو آپ اس کے لئے بھی article لکھ سکتے ہیں اب اس سے فائدہ کیا ہوگا جو debt links ہوتے ہیں جو citation ہوتی ہیں اگر وہی back links کسی اور website نے بھی پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو email subscription کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ article لکھا اور یہ link dead ہو چکا ہے جو کہ wikipedia کے اوپر پڑا ہوا تھا تو آپ یہ ہمارا link اس سے replace کر دیں تو ایک دن کے اندر میرے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں جو dead link ہو چکے ہیں already آپ dead link کے اوپر ایک article لکھیں wikipedia کے اوپر جو dead links ہیں ان کے اوپر ایک article لکھیں اگر اس کو چیک کریں کہ یہ article یہ link کن کن website کے اوپر اور پڑا ہوا ہے تو ان website کا جو contact contact کریں ان website سے ان کو اپنے email بھیجیں کہ اس link کے اوپر ہم نے article لکھا یہ link dead ہو چکا ہے جو کہ آپ کی website کے لیے اچھا نہیں ہے تو اسے replace کر دیں ہمارے article کے ساتھ تو دوستو 90% chances ہیں کہ وہ آپ کے article کو dead link کے ذریعے replace کر دیں گے تو اس طرح آپ back links create کر سکتے ہیں تھوڑا سا net problem کر رہا ہے otherwise میں آپ کو کافی اچھے طریقے سے سمجھا دیتا تو اس طرح سے آپ back links create کر سکتے ہیں citations کے ذریعے edit کے ذریعے تو wikipedia کے اوپر آیا ہوں تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہاں پر wikipedia کے نیچے ایک option ہوتا ہے i think میں یہاں سے rt search wikipedia hvse کو سرچ کرتا ہوں کوئی topic سرچ کر لیتے ہیں تو topic کے بعد نیچے آئے گا تو یہاں پر دوستو ایک external links یہاں پر ایک topic external links media related to climate control activity یہاں پر آپ external links کے اندر بھی اپنا جو ہے وہ link add کر سکتے ہیں لیکن یہ no follow back link ہوگا لیکن اس کا بھی دوستو بہت فائدہ ہوتا ہے بہت سے visitors آپ کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر آپ اسے edit کر کے تو یہاں پر کوئی relevant topic ہے اسے دے کر آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں اپنا link add کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر add enter کر کے یہاں پر ایک relevant topic دے کر اپنا جو link ہے وہ وہاں پر آپ نے add کر دینا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے external link کے طرح بھی آپ جو ہے wikipedia سے no follow back links میں آتا ہے لیکن اگر آپ login کرنے کے بعد ان کو citations کو improve کریں گے کسی article کو اس کے بعد اس کے اندر link add کریں گے تو وہ جو ہے آپ کا do follow back link کہہ لائے گا اگر کسی edit moderator نے remove نہ کیا تو تو اگر آپ اچھا article لکھیں گے تو وہ کبھی بھی remove نہیں کریں گے ہمارے ساتھ experience ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ بہت زیادہ back links لے سکتے ہیں لیکن back links لینے کے اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں جن کے ادر آپ guest posts لکھ سکتے ہیں دوسری websites کے لئے بہت سے ایسی websites ہیں جو guest posts لکھواتی ہیں تو آپ guest posts کے اوپر اگر آپ search کریں گے تو guest posting کے اوپر بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت زیادہ market میں website بڑھی ہیں جو چاہتے ہیں guest posts لکھے کوئی ہمارے لئے تو اس کے ذریعے ان کے لئے guest posts لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو کچھ ایسے طریقے ہیں guest posting بغیرہ اس کے لئے بھی دوستو بہت سے طریقے ہیں وہ my next videos کے اندر لے کر آتا رہوں گا آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ طریقہ بتانا تھا کہ اگر آپ یہ wiki grabber کو use کرتے ہوئے جو citations muted جتنے بھی links ہوتے ہیں جو broker links ہیں اگر آپ کے پاس time ہے تو ایک ہی article ایک دو article لکھتے جائیں ان links کے اوپر اگر آپ ایک مہینے کے اندر 30 article بھی لکھتے ہیں تو 30 article آپ کی یہ 30 citations کو recover کریں گے یہاں آپ کے جو 30 dead links ہم کو recover کریں گے اور وہ آگے 30 dead links اگر different websites کے اوپر بھی پڑے ہیں تو ان سے بھی آپ contact کریں تو آپ ایک ایک دن کے در 100-100 backlinks بھی create کر سکتے ہیں لیکن دوستو محنت کی ضرور پڑتی ہے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تو دوستو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو email subscription نہیں کرنی آتی لوگوں کے ساتھ contact کس طرح سے کرنا ہے وہ سارا پھر میں next video کے اندر لے کر آؤں گا تو ویسے جن لوگوں کا email subscription آتی ہے جو لوگ email کر سکتے ہیں contact کیسے find کرنے ہیں ان کی email کہاں سے find کرنی ہے یہ سارا پھر میں آپ کو next video کے اندر بتا دوں گا اس طرح میں بتانا چاہتا تھا کہ اس طرح بھی آپ back links create کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ دیو کے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آئندہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں ملتے رہیں گے next video میں اپنا خیال رکھئے گا take care اللہ حافظ